مہرین کی لکھی ڈائری پڑھنے کے بعد اسود کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ مہرین اس سے بچپن سے ہی محبت کرتی تھی جبکہ مشہل نے تو جھوٹ بول کر مجھے مہرین کے خلاف بدگمان کیا اب اسود مہرین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب بھی مہرین اسود کو دیکھتی ہے تو اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے اسود مہرین سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے لیکن کیسے مانگے مہرین کی حالت تو بہت خراب ہے اسی لئے اسود مہرین کا علاج ایک اچھے ہسپٹل میں کروائے گا اور جیسے ڈاکٹر کہیں گے ویسا ہی کرے گا اسود نے اپنی والدہ کو تو تمام تر حقیقت بتا دی تھی کہ اسے سچائی معلوم ہو چکی ہے اب کچھ دنوں بعد ہی مہرین نارمل ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک ہونے کے بعد اسود مہرین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا اور مہرین اسود کو معاف کر دے گی اور اس طرح مہرین اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی اسود کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گا پانے والی اپسوڈز میں